موسیقی ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل جس کا نیم ہے موسیقی جی بالکل جس کا نیم ہے ٹیسٹ ان ٹریول وی جی ایم تو جیسے کہ آپ کو ہر دوسرے دن ٹریول کراتے ہیں آپ کو ہر چیز دکھاتے ہیں کہ ہماری ڈیلی روٹین کیا چل رہی ہے تو یہ اید کا سیکنڈ ڈے ہے اور آج ہم لوگ اپنے گاؤں گئے ہیں ایکسولی یہ ہے میرے میکے سے تو اس اسٹرالی گاؤں بھی ہے لیکن ہم لوگ یہاں آئے تھے کچھ کزنز ہیں ان لوگوں کو ملنے بھی اور پھر ماما کا گھر بھی ہے یہاں پر تو ہم نے سوچایا کہ آپ لوگوں کو وزٹ کروائیں کہ یہ دہاتی علاقہ کیسا ہوتا ہے تو یہ چھوٹا سا ولوگ بنایا تھا میں نے اور چونکہ یہاں پہ دھوپ زیادہ تھی تو اس وجہ سے اور وصلیں جو یہاں وہ کٹ چکی تھی تو اس لئے اتنی زیادہ گرینری نہیں تھی کہیں کہیں پر تھی لیکن زیادہ تر یہ علاقہ ایسی پڑا ہوا تھا تو وہ ہم اپنے گھر سے نکل چکی ہیں ہمارے تقریبا جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں ہمارے ساتھ ساتھ گھر ہیں تو سب کے ساتھ ساتھ گھر ہیں تو یہاں یہ بھی میری کزنز ہیں چچا چا داد بھائی ہیں میرے بھائی ہیں یہ ان کا گھر ہیں تو یہاں سے ہم اپنے وپو کے گھر کی طرف جا رہے تھے جو کہ کچھ ٹائم پہلے کچھ بیمار رہی تھی تو اس لئے ان کی طرف جا رہے تھے ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لئے وہاں پہ میں کزنز بھی ہیں تو اس لئے آپ کو دکھائی جا رہے تھے کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے اور ہمارا گاؤں کیسا ہے امید ہے آپ لوگ پسند آئے گا جو لوگ زیادہ شہر میں رہتے ہیں تو وہ جب اس علاقے میں آئیں گے تو انہیں بہت اچھا فیل ہوگا تو اس سائیڈ پہ گرینری تھی ان کے گھر والی سائیڈ پہ تو ہوا بھی چل رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیکن دھوپ کچھ زیادہ دیس تھی اس کی تپٹ زیادہ تھی تو اس لئے یہ ان کے گھر والی سائیڈ ہے یہ سارے باغ لگے ہوئے ہیں اور ہر چیز کے باغ لگایا جاتے ہیں یہاں پہ گرمیوں میں سردیوں میں تو یہ ان کا گیٹ تھا یہ ان کے روم میں انٹر ہو چکے ہیں وہ کو ان کی خیر خیریت پوچھ کے تو جو میری قزن ہے یہ ان کے روم میں اور آپ کو ان کا روم دکھا رہے ہیں تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کی آپ شادی ہونی ہیں جن کی ہو چکی ہے وہ اپنا روم ڈیکوریٹ کریں سانہ اینڈ عظیم آپ لوگوں کو یہاں سے بہت کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آپ کو اپنا روم کیسے ڈیکوریٹ کرنا چاہیے یہ سب کچھ ہینڈ میڈ ہے جو کچھ لگایا ہے سب کچھ ہینڈ میڈ ہے تو فرنیچر کے لیے فرنیچر کے لحاظ سے اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے چھوڑی سے چھوڑی چیز سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو یہ اصل میں یہ گاؤں کی علاقے میں ان لوگوں نے اپنا بڑا زبردست گھر سیٹ کیا ہوئے ہر چیز موجود ہے ضرورت کی تو آپ لوگ دیکھیں اس کے علاوہ سولر سسٹم ہے یہاں پہ انہوں نے زبردست کام کیا ہوئے دن میں یہ یوز کریں گے تو رات میں اگر ضرورت ہوگی تو پھر اپنا جنریٹر آن کریں گے یا یوپی ایس آن کریں گے تو دو انہوں نے یوز کیے میں ایک پہ وہ کولر چلائیں گے ایک پہ باقی چیزیں ہیں تو یہ پلوٹ ہے ان کا گرینری ہے ساری جو کہ انہوں نے بہت محنت سے بنایا ہے اور یہاں پہ ویسے پکچرز بھی بہت اچھی آتی ہیں اور جو سب سے زبردست بات ہے جتنے بھی گاؤں میں ہمارے گھر ہیں سب کا ایسی ہے کہ یہ چولے کی جگہ سپیشل ایک بنایا جاتی ہے ایک سائٹ پر تو اس میں چار سے پانچ چولے لگایا جاتی ہیں الگ الگ سائٹ پر جگہ ہوتی ہے اور جناب یہ ہم حاضر ہیں اپنے سلومو کے ساتھ بس جلدی جلدی میں جو بھی بنا بنا دی ہے کیونکہ دھو بہت زیادہ تھی تو بس اب ہم ان کے گھر سے جا رہے تھے بہت زیادہ فوٹو سیشن ہو چکا تھا بس اب ہم اپنے گھر کے طرف جانے لگے تھے کہ جا کر دیکھیں بس یہ جناب ہم اپنے دوسرے کزن کے گھر آگئے ہیں ان کے گھر آج ہمارا کھانا تھا تو بس وہیں آگئے ہیں انہوں نے ابھی اپنا گھر سٹارٹ کر آیا ہے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بنا لیا ہے تو یہ ہم ان کے گھر پہنچ چکے ہیں یہ میرا شہزادہ ہے بس انٹر ہو رہے تھے تو بس کھانا ہو رہا کھایا وہاں پہ جا کر کھانا بہت مزے گا تھا کافی دنوں سے میں بہت لائٹ لائٹ چیزیں کھا رہی تھی تو بریانی بہت زیادہ سپائیسی تھی اور مزے گی تھی تو بس جلدی جلدی ہم لوگوں نے کھانا کھایا کیونکہ شام ہو چکی تھی اور جو ان کا سالن تھا اس میں کباب آنڈی تھی جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی تھی اور یہ مجھے آئیڈیا بھی بہت اچھا لگا تھا بنانے کے لئے اور کسٹرٹ بھی بہت اچھا تھا مزے گا تھا تینکیو ان کے لئے جنہوں نے ہماری دعوت کی ہمیں اتنا مزے مزے گا کھانا کھلایا اور ہمیں دیہات کی سیر کرنے کو ملی تو یہ جناب بسکٹس ہیں جو کہ انہوں نے خود گھر میں بنائے تھے میں بہت کم کھاتی ہوں میٹھا ایسا لیکن یہ انہوں نے خود بنائے تھے اور بیک کے تھے تو یہ بہت مزے گئے تھے آپ لوگ بھی اس طرح کی چیزیں گھر میں ٹرائے کی کریں کیونکہ وہ گھر میں بناتی ہیں اور بچوں کو وہی بسکٹ دیتی ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے گھر کا چولہ دکھایا تو اسی طرح سے انہوں نے بھی ابھی یہی بنائے سائٹ سے دیوار اور درمیان میں تین چولے لگائے ہیں یہ گھر ان کا تقریباً بن چکا ہے لیکن ابھی کافی رہتا ہے دیہات کی گھر بہت کھلے کھلے ہوتے ہیں تو یہ ان کا گیٹ لگ چکا ہے باقی سب لوگ کھانا کھا کے باہر جا چکے تھے تو یہ سارا برتند ہونے کے لگ جگہ ہے رومز ہیں تو یہ ساری پھولی جگہ ہے جہاں پہ ابھی وہ گرین ری بھی کریں گے سب کچھ کریں گے تو بچوں کو بہت زیادہ کھولی جگہ کھلنے کو مل گئے تھی اس لئے پھر وہ بھاگ رہے تھے اور کھل رہے تھے تو اس کے بعد بس ہم شام ہو چکی تھی اور یہ بہت دور کا ویو ہے چاند اور ستارے کا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اتنا ویو یہاں پہ آیا نہیں ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تینک یو